مسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہوگی کہ وہ بھی اپنے علاقے کی سکیمز دے اور ان سکیمز کی مونٹرنگ کرے اور وہ جواب دے ہوگا اپنے حلقے کی عوام کو یہی نظام کی جو خصوصیت تھی وہ یہی تھی کہ نچلی سطح پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے منتخب نمائندے کے مل سکیں اس تک اپنی دادرسی کر سکیں اس کو اپنی تکالیف بتا سکیں اور جو آہ تمام ڈیولمنٹ ہے وہ آہ گلی کی سطح پہ ہو آہ وہ آہ محلے کی سطح پہ ہو یا وہ آہ شہر کی سطح پہ ہو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ بلدیاتی نظام کے ذریعے ہوگی آہ یونین کانسلز کام کریں گی ان کی ایک خاص لیمٹ ہوگی آہ ان کو ایک خاص جو فنڈ ہے وہ ان کے ان کے آہ اس کو الوکیٹ کیا جائے گا اسی طرح جو آگے تحصیلیں ہیں وہ اپنا ایک الوکیشن بجٹ بنائیں گی اور اسی طرح پھر اوپر ڈسٹرکس جو ہیں وہ یہ تو چلیں یہ سیاسی نظام آپ لے کر آ رہے ہیں لوگوں کو نیچلی سطح پر اختیارات بھی دے رہے ہیں مگر یہ بتائیں کہ آپ کے نظام میں ہمیں کمیشنر کہیں نظر نہیں آ رہا پولیس کو کیا اختیارات دینے جا رہے ہیں اور کیا ون فورٹی فور کون لگائے گا اور زلہ نظم جو ہوں گے ان کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے کیا وہ ویسے ہی دوزار ایک کے نظام کے تحصے زلہ نظم بنانے جا رہے ہیں یا آہ اس سے ہٹ کے ہوگا اور پولیس کا نظام کیا کیونکہ پولیس کی اور آپ کو پتا ہے زلہ نظم کے ساتھ بہت زیادہ اس میں کوارڈینیشن ہوتا ہے اور کیا ان کے مطاحت ڈی سی ہوں گے ہمیں پتا جہاں تک میرے ذرائع ہیں وہ پتا چلا کہ کمیشنر کمیشنر نہیں ہوگا اس نظام میں اس فارش سے تھوڑا سکتا ہے لیکن یہ ابھی تھوڑا ارلی ہے آہ اس پہ سفارشات بن رہی ہیں اس میں جو حتمی فیصلہ ہے وہ تو وزیراعظم صاحب نے کرنا ہے ہمارے جو پجاب کی طرف سے ہم جا کے ان کو اپنا ڈرافٹ دے رہے ہیں اسی طرح کے پی کے والے اپنا ڈرافٹ لے کے آ رہے ہیں بلوچستان والے اپنا لے کے آ رہے ہیں اس میں مختلف جو صوبے ہیں ان کے اندر اپنا نظام میں بھی تبدیلی ہوگی آہ ضروری نہیں ہے کہ جو جو سیٹ اپ پنجاب والوں کو سوٹ کرتا ہو وہی سندھ کو بھی کرتا ہو وہی بلوچستان کو بھی کرتا ہو آہ بلوچستان کا ایک اگر آپ علاقہ دیکھیں تو اس میں ایک جو گاؤں ہیں اس کے بعد اگلا گاؤں جو ہے وہ کئی پچاس کلومیٹر کے بعد ہے کئی سو کلومیٹر کے بعد تو ہمارے تو کئی فیٹ کے بعد دوسرا شروع ہو جاتا ہے بلکہ کئی جگہ پہ تو آپ فرلانگوں کے اندر جو ہے وہ ہمارا دوسرا جو گاؤں شروع ہو جاتا ہے اس طرح ڈینامکس ڈیفرنٹ ہے ڈیمو گرافکلی ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں اس کو یہ ساری چیزیں سوچ کے پر نظام بنانا پڑے گا بیسک جو ایسنس ہے جو بیسک پرنسپل ہے وہ سیم رہے گا کہ ہم نے بلدیاتی نظام کو با اختیار کرنا ہے ان کو وہ ان کو صرف مٹی کے جو مادو ہیں وہ نہیں بنانے اور یہ اس طرح کا میر جس طرح کا لاہور ہے اس طرح کا میر نہیں ہوگا میر وہ ہوگا جو با اختیار میر ہوگا جس کے جس کے ذمہ پورا لاہور شہر ہوگا اور جس کو گریکٹی پورا لاہور میر کون ہوگا آپ نے کس کا نام رکھا ہے نہیں میں نے ابھی کوئی نام نہیں رکھا ہو جی یہ میرے لیول پہ یہ فیصلہ نہیں ہوگا یہ تو لاہور شہر کا میر ہے اس کا فیصلہ ہمارے پاس بھی ایک چیڑیا ہے ہمیں بھی تھوڑا سا پتا ہے میں بول سکتا ہوں مگر آپ بتا دیں کون سا نام نہیں ابھی ایسا جو بھی آپ کے ذہن میں نام ہے وہ ابھی تک میرے خیال میں وہ ویسے ہی ہے ابھی یہ فیصلے جو ہیں یہ ابھی اس میں بہت ساری آئے گی دیکھیں ایڈمیسٹریٹیولی اس میر کو نامزد کیا جائے گا جو اس کپیسٹی رکھتا ہو کہ وہ لاہور شہر کو چلا سکے اس میں پارٹی کے ساتھ افیلیشن بھی دیکھی جائے گی اس میں اس کی پارٹی سے وہ بستگی بھی ہوگی اس کی آنسٹی بھی ہوگی اس کی اس کی اس کا کریکٹر بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کپیسٹی بھی ہوگی کپیسٹی کے بغیر جو ہے یہ آنسٹی ہو یا کوئی اور چیز ہو یہ ایک خاص حد تک میٹر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب آپ نے لاہور شہر چلانا ہے تو اس شخص میں ایڈمیسٹریٹیو سکلز بھی آنے چاہیے یہ تمام طرح حصوصیہ جو ہیں وہ تو فراز شوری سب میں بھی موجود ہیں فراز میں ہو یا کوئی اور ہو جی یہ میں نے آپ کو جس طرح پر اٹھایا یہ فیصلہ جو ہے یہ میرے لیول پہ نہیں ہوگا یہ عمران خان صاحب کے لیول پہ کتنے چیئرمن کتنے ڈپٹی میئر کتنے تحصیل سطح پر ہر سطح پر کتنے لوگوں نے نون لکے لوگوں نے آپ سے رابطے کی ہیں ابھی کافی ہیں میرے ساتھ ڈسٹرک کے سطح پہ اور تحصیل کی سطح پہ دوست جو ہے وہ انوالز زیادہ ہیں لاہور شہر سے میرے ساتھ یونین کانسل کے چیئرمن جو ہیں نون کے وہ بھی رابطے میں ہیں اور ہم بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے اگر وہ اگر وہ اپنے نظام میں بے اختیار تھے اور ان کو وہ سارے آگے ہمارے پاس یہی روتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ تائی نہیں جی ہم نے کچھ لوگوں کے کام نہیں کیا لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اپنے علاقوں میں کیونکہ جب وہ یہ واپس جاتے ہیں دیکھیں کانسلر نے واپس بھی تو جانا ہے نا اپنے حملے میں رہتا ہے تو بچارہ اگر کسی کے کام ہی نہیں کر سکا اس کی واپس کے یہ کسی بھی جماعت سے ہو لوگوں کو تو اس بات سے کوئی سروکار نہیں انہوں نے تو ایک دفعہ اس کو منتخب کر دیا ہے چیئرمن کو بنا دیا ہے وائس چیئرمن بچارہ جو ہے اس کو آئی تک یہی نہیں پتا لگا کہ اس کو بنایا کیوں گیا تھا وہ آگے ہمیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے تو اس طرح کا نظام جو تھا جس میں سارے بے اختیار تھے اس کے اندر سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہمیں ایک امس کا کوئی ایسا نظام آ رہا ہے جس میں کوئی باختیار تو ہوگا اور اگر اس میں سے کوئی اچھا چیئرمن ہوا اچھا کوئی ناظم ہوا اچھا میر ہوا ڈپٹی میر ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو طریقہ انصاف میں لے کے آئیں گے سر آخری سوال چھ سبتمبر کل ہے اور جوم دفاع کا دن ہے اور آپ شہیدوں کے جو لوگ ہیں جو فیملیز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میرا پیغام یہ ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ وہ آپ کی قرض خواہ ہے آپ کے بچوں نے آپ کے خاندان والوں نے جو قربانیاں دی ہیں یہ ملک اگر سلامت ہے ہم لوگ اگر آج یہاں پہ عدوں پہ بیٹھے ہیں تو یہ آپ کے شہدہ کی قربانیوں کے وجہ سے ہیں ہم ساری قوم جو ہیں وہ ہم ان کے ان کے قرض خواہ ہیں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام شہدہ کو کروٹ کروٹ جنرل نصیب کریں ہمارے سارے سارے قوم کی دعائیں جو ہیں وہ ان کی مغفرت کے لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان شہدہ کی قربانیوں سے جو ملک اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہوا ہے اس کے اندر جو ہمارا کردار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری میند سے پوری مانداری سے اس میں اپنا حصہ ڈالیں میں گا تو نہیں سکتا لیکن میرے خیال میں ہم سارے جو ہیں وہ یہ سارا دنی گنگناتے ہیں ساری جیسے تو انشاءاللہ تعالیٰ دل سے جو ہے وہ ہماری دعائیں اپنی شہدہ کے لیے ٹھیک ہے عبدالعلیم خان صاحب کہہ چکے کہ جو میر لاہور ہیں وہ مٹی کے بت ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو اس نوٹ پہ میں عبدالعلیم خان صاحب کا بہت شکریہ آدھا کرتی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور عملان ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ اس ایکسکلوزیف انٹرویو کو ہمارے سامنے لے کر آئے ناظرین اب چلتے ہیں اس مٹی کے بت کے پاس جسے خطاب دیا ہے عبدالعلیم خان صاحب نے میر لاہور کو تو یہ مٹی کا بٹ کیوں کہا انہوں نے اور اس جو کہ ٹائٹل کے جواب میں میر لاہور کیا کہتے ہیں یہ ضرور جانیں گے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد ان تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات جانیں گے ڈپٹی میرز اور میرز سے ہمیں اجازہ دیجئے ایک بریک لینے کی بریک کے بعد دوبارہ سے ہم آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا